السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر عورت کے لیے اپنی جان کی حفاظت اور عصمت اس کا معاملہ آ جائے تو کیا ایسی صورت میں خودکشی کرنا جائز ہوگا کہ نہیں دیکھیں ہم نے دیکھا کہ پارٹیشن کی جب ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈاکیمنٹیشن دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری عورتوں نے کونوں میں چھلانگیں لگا کے اپنے جان دے دیں یہاں تک کہ کونوں کے مو بھرائے اور وہ اس لیے تاکہ ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہو سکے اور مردوں نے ایسا کرنے کے انہیں اجازت بھی دی جبکہ مردوں کو پتا تھا کہ وہ ختم ہو جائیں گے تو پیچھے عورتیں یہ کام کریں اب اس پہ فقہا کیا کہتے ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اپنی عزت جان اور عابرو بچانے کے لیے خودکشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زبدستی زنا کرنا چاہے تو ایسی نازک صورتحال میں بھی عورت کے لیے خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے عورت اپنی عزت کا دفاع کرے اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے اور اگر پھر بھی اسے مجبور کر دیا جائے اور وہ اس دفاع کے دوران اس شخص کو قتل کر دیتی ہے تو عورت گناہگار نہیں ہوگی اور اگر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے نسدیک ثواب کی مستحق ہے اور ایسی عورت جو اس طرح جبکہ وہ مظلوم تھی اسے مارا گیا اس کا کوئی قصور نہیں تھا اسے مارا گیا تو وہ شہید کے درجے میں آئے گی اور یہی معاملہ جو ہے مرد کے ساتھ بھی ہے اچھا اس کی تفصیلات اگین فتاوہ کی مرقات المفاتح میں بھی آتی ہیں وہ تو حدیث کی کتاب کتاب القصاص جلد نمبر چھے صفحہ 2262 پر بھی آتی ہیں بدائع السنائع میں کتاب الاقراح میں بھی آتی ہے جلد سات پیج 181 فتاوہ ہندیہ میں کتاب الاقراح جلد پانچ صفحہ 48 اور اسی طرح اور مختلف کتابوں میں بھی اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی عزت اسمت کی حفاظت فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد موسیقی موسیقی